میرا نام بکٹر مشہور ہے آج ہم بات کریں گے مختلف انفیکشنز میں استعمال ہونے والے سٹیروائڈز جیسے ہائٹروکورٹیسون، بیٹا میتازون، ٹیکسا میتازون کے باتے ہیں ایک بات یار رکھیں کہ یہ جو سٹیروائڈز ہیں یہ کسی بھی انفیکشن کا عراج نہیں ہے یہ صرف انفیکشن کے اندر جو ہمارے قدرتی بائٹ بلڈ سلز ہوتے ہیں جو مدافعتی کھلی رکھتے ہیں ان کے کام میں رکاوٹ کرنا کرتے ہیں ہمارے قدرتی مدافعتی کھلیے جو ہیں بائٹ بلڈ سلز یہ مختلف کیمیکلز ریلیز کرتے ہیں جو کہ ہمارے رسم کے فائدے میں نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کیمیکلز کی وجہ سے ہمیں درد، چلن، خارش یا بیچائنی اس طرح کی تیفیات ہونے لگتی ہیں یا بخار ہونے لگتا ہے ان کیمیکلز کی وجہ سے جب سٹیروائڈ لگایا جاتا ہے تو یہ بائٹ بلڈ سلز ان کیمیکلز کی پروڈکشن نہیں کرتے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری سمٹمز جو ہیں وہ بہتی طور پر بہتر ہوتی ہیں ہمیں جسم میں جو درد ہو رہا تھا جو بخار ہو رہا تھا یا پھر جو خارش اور بیچائنی تھی وہ بہتر ہو رہتی ہے لیکن کیونکہ ہمارے وائٹ بلڈ سلز جو مدافعتی کھلیے ہیں ہمارے ان کا کام ڈسٹرڈ ہوتا ہے اس وجہ سے اگر آپ کو بیکٹیریا کا، وائرس کا، فنگل کا یا کوئی بھی انفیکشن تھا وہ پہلے سے بھی زیادہ ورس ہو جائے گا پہلے سے بھی خراب ہو جائے گا تو یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی بیکٹیریا، وائرس، فنگل، کسی بھی انفیکشن کے اندر سٹیروائڈ کا کوئی خاص فائدہ انفیکشن کروڑنے میں نہیں ہے یہ آپ کی سمٹمز بہتر کر سکتا ہے لیکن ایک ڈاکٹر کو یہ رسک کالکلیٹ کرنا چاہیے کہ اس کا فائدہ زیادہ ہو رہا ہے اس حالت میں دینے سے یا نقصان زیادہ ہو رہا ہے اگر تو آپ ہی کنڈیشن میں سٹیروائڈ دینے سے نقصان سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے پھر تو آپ کا ڈاکٹر کنسیر کر سکتا ہے کہ آپ کو سٹیروائڈ دیا جائے اتروایس کسی بھی انفیکشن کے اندر سٹیروائڈ ہرگز مانتے ہیں یہ صرف انفلیمیٹری ڈیزیزز کے لیے ہیں لیکن اس کے اندر بھی اس کے رسک کو دیکھنا پڑے گا کہ کسی کو شگر بلیڈ پریشر یا دیگر امراض ہیں کرتے کے امراض ہیں یا پھر کوئی میٹابولک ڈیزیزز ہیں ان کے اندر بھی سٹیروائڈ دینے سے آپ کی بیماری مسید پڑھ سکتی ہے اس وجہ سے سٹیروائڈ دیتے وقت بہت سی چیزوں کو متنظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اس لیے آپ کی جو پچھلی صحت ہے اس کے بارے میں پتا کہ یہ بہت ہے کسی کو بھی سٹیروائڈ بسکرائب نہیں کیا جانے چاہیے ہماری ڈاکٹرز کو بھی اس بارے میں بہت زیادہ کیا جانے کی ضرورت ہے بہت سے اتائی نوار ایسی ہیں یہاں پر جو ہر کسی پیشن کو آتے ہی سٹیروائڈ انجیکشن سے ٹیپلٹ دے دیتے ہیں اس سے مریض تو خوش ہو جاتا ہے کہ میں ابھی فوراں ٹھیک ہو گیا ہوں لیکن اس کے پرتے خراب ہو سکتے ہیں اگر وہ ڈائیبیٹک ہے اس کی شہورت بہت حد تک بڑھ سکتی ہے اگر وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے تو اس میں بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جائے گا اگر اس میں کسی قسم کی مٹاپے کے مسئلے ہیں یا کوئی اور ہیں تو وہ مزید برس ہو جائیں گے آپ کی مسل بیسٹنگ ہوگی آپ کی پیٹ کے گھت اور گھردن کی گھت بھی بڑھے گی اس کے علاوہ جنسی نظام بچہ پیدا کرنے کی صلاح ہے اس کو بھی نقصان پہنے سکتا ہے فیمیلز کی انتر بچہ دانی کی اوبریز کی جو پانی کی تھیلیاں ہوتی ہیں ان کے بننے کی کیسز بھی سٹیروائٹ دینے سے بہت بڑھ جاتے ہیں لہٰذا سٹیروائٹ کسی بھی مسئلے کا حل تب تک نہیں ہے جب آپ کا ڈاکٹر آپ کی صحت کے مطابق رزق اس کا کلکلیٹ کر کے آپ کو پرسکرائب نہ کرے گے مزید اس انفرمیٹیو ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں پیل آئیکن کروائیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم اس اویرنس کو تمام لوگوں تک پہنچا سکیں اللہ حافظ